امار پولیٹر ایس جی ایم کو توقع گیا موسیقی 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 ہوتی ہے اور جس میں بیکتی اپنی گلتیاں کو سویکار کرتا ہے ان کے لیے وہ سمہ مانتا ہے اور سمہ مانتے ہوئے کیونکہ سمہ یادنہ سے سممندوں میں صدار ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسروں کو محسوس کرتا ہے کہ آپ ان کی بھاورناوں کا سممان کرتے ہیں سمہ یادنہ سے مانسک سانتی بھی ملتی ہے کیونکہ یہ بیکتی کو اپنی گلتیوں کے گوچ سے مکتی بلاتی ہے سمہ یادنہ ہاتھ جانتیوں میں ملت کرتی ہے کیونکہ یہ بیکتی کو اپنے کرموں کے پرنام کو سویکار کرنے اور انہیں ستھ کرنے کا افسر بھی دیتی ہے سمہ یادنہ سمان میں ستواب نہ پھیلاتی ہے کیونکہ یہ دوسروں کو یہ محسوس کراتی ہے کہ آپ ان کے پرتی سانتی بھی رکھتے ہیں جن سمہ یادنہ کے مہت کو بڑھاوہ دیتا ہے اپنے ستنسوں کو ہاتھ اسی مانسک سانتی پراب کرنے میں مدد بھی کرتا ہے گلتی ہونا منسک کا سوابہ میں پڑھا ہے لیکن اس گلتی کو سکار کرتے ہوئے سمہ مانگ لینا یہ بہت بڑا ماندی اپڑھ بھی ہے اور اس کے ساتھ سامنے والے کو سمہ کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ کام کوئی بیر ہی کر سکتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے سمہ بیرس سے بھوچنا آج سمہ مانی کے افسر پر میں بھی میں بھی جانے انجانے میں جو گلتیاں ہوئی ہیں میں اس کے لیے بھی آپ سبی سے سمہ مانتا ہوں جن درم پورے پرسکو سانتی اور ستباب سے رہنے کا سندیش دیتا ہے کیونکہ جب گلتیوں کے لیے سمہ مانگ لی جاتی ہے تو اپنے آپ میں سارے گلے سکے میں دور ہو جاتے ہیں تاموہک شماپان پر سماروہ میں پہنچے مکھی منتری شرما نے شما کو سب سے مہاتپون بتایا اور جانے انجانے میں ہوئی غلطیوں کے لیے شما مانگ لیے انہوں نے کہا کہ جن درم نے پورے وشو کو شانتی اور ستباب کا سندیش دیا ہے شما ہی سب سے بڑا آفوشن ہے اس افسر پر سیم شرما نے سولہ کارن ورس کے بستیس اور سولہ اپواس دش لکشن پر کے دس اپواس کرنے والے سیادی ورطیوں کا سموان نہیں کیا مکھی منتری نے کہا کہ جن سماج بھارمک سماجک اور لوگ کلیان کے کائیوں میں بشیش مہنچان رکھتا ہے میں گروہ جی اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آدھ دیا جمک سے جڑا بھیکتی ہوں میرا آدھ دیا جمکہ میں بہت بڑا بشواش ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن دھرم ستانتوں کو اپنے جیوان میں آپ ساتھ کریں گے سماج کے کلیان کے لیے کام کرتے رہیں گے میں نشت روم سے میرے کو جب بھی کسی لیٹر آتا ہے ہمارے سنت مونی آتے ہیں میں ایک آدھے سمیں ہی میں نے آپ پتہ نہیں میرے کو کیسے یہ چوب ہوئی ہے لیکن میرے کو بھی راجستان میں سنت آتے ہیں ان کو راجستان ہی ہے ان کو پہلے سے ہی اورڈر ہے اور یہ میں نے جب میں مکمنتری بنا تھا اس میں ہی یہ اورڈر ہوا تھا کہ ہمارے مونی سنت جو آتے ہیں ان کا راجستان کے روپ میں ان کو سمبان ملے گا یہ ہمیں نے آتے ہی سمتی بھی لیکن سیا تھا سی ایم شرما نے کہا کہ جیان دھرم کا دلچ لکشن پرم مانکتا کے لیے پرن ناستروت ہے یہ پرم نہ کیول آدھیاتمی کھڑنٹی کا مارک دکھاتا ہے بلکہ ساماجک سامنجسے اور شانتی کی بھی نہیں رکھتا انہوں نے کہا کہ جیان دھرم کی ساتھ اہنسا اپری گرہ برہم چارے اور اسٹی کی سکھائیں آج کے یوگ میں بھی پراثنگک ہیں اہنسا کا سدھانس شاریرک مانسک اور واجرک ہنسا سے دور رہنے کی پریڑنا دیتا ہے راہستان کا جین ساماج سدھیوں سے اپنے دھار میں ایک ساماجک اور لوگ کلیان کے قائدوں کے لیے پہنچان ہے جاتا ہے چاہے وہ سکھا کا چھتر ہو چاہے سواست سیوہوں کا چھتر ہو یا گریب کی ضرورتوند ساہتا کرنے کی بات ہو جین ساماج جین دھرم دس لکشن پر مانفتہ کے پریڑنا کا سروت بھی ہے دس لکشن نہ کیول آدھیا پر انتی کا مارک دکھاتے ہیں بلکہ ساماجک ساماجانس اور سانتی کی نیم بھی رکھتے ہیں ان گڑوں کا انکران کر ہم نہ کیول اپنے جیون کو ستھ کرتے ہیں بلکہ ساماج اور دیش کو بھی سکھی اور سمرت بنانے کا کام کرتے ہیں جین دھرم ستھ اہنسہ اپرگرہ بھرمچار استھے کی سکھائے آج کے یوگ میں اتنی پرزنگک ہیں جتنی پہلے تھیں اور بھیکتی کچھ بھی سوچتا ہے لیکن سنکے پر میں کئی نہ کئی بھاپ پیدا ہوتا ہے اور اس بھاپ سے جب وہ کام کرتا ہے پر نشتروں سے اس کو من کو بھی سانتی بلتی ہے اہنسہ کا ستھان کیول ساری نے انسہ سے بجھنے کی بات نہیں کرتا بلکہ مانسک اور بات بات ایک انسہ سے بھی دور رہنے کی پرینہ دیتا ہے دوسرے کے پڑتی کرنا سمیدنا کا بھاپ رکھنا چاہیے انتوے میں راجستان کے سمجھ جن سماج کی پرزنسہ بھی کرتا ہوں جنہوں نے ان مریوں کو اپنے جیون میں اپنایا اور سماج کے اتھان کے لیے نیرانتر کائل بھی کیا ہے ہماری سنسکرٹی ہماری پرامفہ ہمیں سکھاتی ہیں یہ سماج سب سے بڑا عورو چند ہے اور یہ سماج باری ہمیں اپنے بھی ترگی کرتا بیر بھاپ کو تیاغنے کا افسر بڑھان کرتا ہے انتوے میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دیس ہجاروں سالوں سے ہمارے سنت ہمارے مونی ہمارے رسی جس طرح سے اس دیس کو رسا دینے کی کام کی ہے ہماری سلسکرٹی کو بچانے کا کام کیا ہے ہمارے سناتر کو مجبود کرنے کا کام کیا ہے یہ اگر بھروانی ہے تو ہمارے سنت رسی اور مونیوں کی بھروانی ہے جو ہمارے دیس کو آگے آئینہ دکھانے کا کام کر رہے ہیں مطر و یام سے اتنا ہی دینا چاہتا ہے ہمارے رسی مونیوں کے دورا سمیں سمیں پر راستہ دکھائے جاتا ہے سمیں سمیں پر ہم کو بتائے جاتا ہے کہ آپ یہ گھٹھائے جلومت گریئے یہ کھائیے اس میں مت گریئے ان کو اپنی بھانی سے ایک سماج کو تسا دینے کا کام کرتے ہیں ہمیشہ اینوں نے دیس کے لیے سماج کے لیے سماج کو آگے بڑھانے کے لیے سماج کو مجبود کرنے کے لیے سماج میں کسی طرح کا گلت بھاپ پیدا نہیں ہو اس کے لیے لگاتار ہمارے سنت اور مونی پورے دیش کے اندر اس طرح کا بھرمن کرتے ہوئے سماج کو آگے لانے کا سماج کو اچھے راستے پر چلنے کا مارک دکھاتے ہیں جیندھر میں شما یاچنا کا بہت ہی مہتو ہے شما یاچنا سے آتم شتری ہوتی ہے جس سے سممندھوں میں صدھات ہوتا ہے اور مانسک شانتی اور آدھاتمیک وکارز ہوتا ہے جیندھر کا دشلکشن پر و مانتہ کے لیے پری نا سروت ہے یہ پر و نہ کیول آدھاتمیک امارک دکھاتا ہے بلکہ ساماجک سامنجے سے اور شانتی کی بھی نیر رکھتا ہے بیورو ریپورٹ سارنپلز خدر پالی زلہ مکہل ہے نیا گاؤ حصد حیفہ ہیرو سرکل پر حیفہ ہیرو میزر دلپت سیہن کا ایک سو چھہوہ ولدان دیوست شوڑر مہا سمینن کے ساتھ منایا گیا ولدان دیوست پر راجستان سرکار کی کیبنٹ منتری جوترام کمہوت کیبنٹ منتری ابیناش گہلوت بھی پہنچے اور آپ کو بتا دی کیبنٹ منتری اور رابڑا راجپوت سماج کے دورہ عمر شہید میزر دلپت سیہن کی پرطمہ پر پشپ ارپت کر ان کی شہادت کو نمن کیا گیا اس دوران سمارہو میں پالی کے پورو سانسد جین پورو بدایق گینچن پاریک اور پالی بدایق بھیم راج بھاٹی سمیت سیکڑوں کی سنکھیا میں بی جے پی کے پتہ دکاری اور رانہ راجپوت سماج کے سماج بند ہواں جاتا ہے مدر راجستان پرارتھمک اور مہدھمک سکشک سنگ دیولی بلوک کی بشویس بیٹھک دونی اس تحصیل کا رہلہ میں سمپن ہوئی اور جس میں پردیش منتری پرمود سونڈکار کی اگوائی میں سکشکوں کی چل رہی سمسیاؤں کو لے کر گیارہ ستری مانگ پتر تیار کر بہنسل پتنے دی کو راج کے موکی منتری بھجنلال شرما کے نام کے اپنسو پاس انگتھن کے دیولی بلوک ادھکش پر اشرا مجاٹ اور جلا برش چپا دکش اونپرکار شاٹ نے بتایا کہ پچھلے لمبے سمج سے راج کے عام کرمشاری اور سکشکوں کی کئی مانگیں لمبے چل رہی ہیں جن میں پرانی پینشن لاغو کرنا جی پی ایف سے جو ہے سب ہی کرمشاریوں کا آسانی سے رڑے اپلبد کرانا اور آر جی ایچ ایس کی دوائیاں نرباد روپ سے سب ہی جگہ اپلبد کروانے سکشکوں کی مارگنیرشن اور پارترشک اسطحانترن نیتی برا کر سب ہی ورگوں کے اسطحانترن کرنے سے ہی تو محطپور گیارہ ستری مانگوں کے توریت نستاران کی مانگ کی ہے اور مانگوں کو لے کر پردیش منطری پرموٹ کرنے سے کہا ہے کہ پرانی پینشن کرمشاریوں کا ادھکار ہے اس میں سرکر کوئی چھڑ چھڑ نہیں کرے ساتھی پی ایف آر ڈی اے کے پاس جمع راشی کرمشاریوں کے جی پی ایف خاتوں میں جمع کروائی جائے مدر کیونٹ منطری جورہ رام کماؤت نے تختگڑ کسوے کے کرشی ٹاک بنگلے میں چوبیس اگست کو جن سنوائی کی تھی جس میں نگروازیوں اور پارشد نے اپنی سمسیا کیبینٹ منطری کے سامنے رکھی تھی کیبینٹ منطری نے سمسیا سن کر پالکہ دشوہ سی ادھکاری نیل کمل سراناوت اور پالکہ دیکش للت روکاوت کو سماودھان کرنے کے بھی نردش دیئے تھے جس کا اثر اب نگر پالکہ کشتر میں دکھائی دینے لگا ہے وارڈ سرکہ دو کی پارشد سمیتہ دیوی کماؤت پرتنے دیش شیش مل کماؤت نے کیبینٹ منطری کے سامنے وارڈ میں سڑک کی سمسیا کو لے کر گیا پنسو پا تھا پالکہ پرشاہ سن نے ترنت پروہاو سے وارڈ میں سی سی سڑک کا کارنش شروع کیا جس سے وارڈ واسیوں کو سڑک سمسیا سے نزاد ملے ادھر سوژت روڑ کسوے کے نگر پالکہ گھوست ہونے کی ادھ سوچنا جاری ہونے کے بعد پرتنبار سوژت روڑ کسوے میں آنے پر کسوے کے بیجے پی کار کرتا ہوں اور بی ایچ پی اور بزرنگ تلکے کار کرتا ہوں انہیں سوژت بدھائک شوبہ چوہان کے نئے نگر پالکہ میں پہلی بار پہنچنے پر گرم جوشی سے سواغت کیا اور آبھار جتایا بدھائک چوہان نے کار کرتا ہوں کا مان بڑھاتے ہوئے نگر پالکہ بنوانے کے شریح سبی کار کرتا ہوں کو دیا اور جنہوں نے اس کے لئے نیرنطرہ آگرہ کیا ہے چوہان نے کہا ہے کہ بیجے پی بھروسے کا دوسرا نام ہے سوژت روڑ باسیوں کو وشواث دلاتے ہوئے بدھائک نے کہا ہے کہ آپ کے بھروسے پر بھوش میں بھی پورا خرا اترنے کا پیاس کروں گے ادھر ہٹوک جلے کے دیولی گاؤں کے گرامیڈ نے پٹوار ہلکا کے خسرہ نمبر اکتالیس جی رو چھے پال راستہ پر سرکشہ کے لئے مٹی دلوارے کی کاروائی نہیں ہونے پر آمرڑ انشان شروع کر دیا ہے آپ کو بتا دیا آنے والے چناؤں میں مدان کا بہش کرنے کا فیصلہ لیا دیولی گاؤں کے گرامیڈ نے بتایا کہ اکھنڈ مکھیالے سے جوڑنے والے سمپر مارک نیکچال تالہ پال ستگرست اور پانی رکھنے سے راستہ کی چڑے یکت اور گھڑے میں تبدیل ہو کر جان لے وہاں ہو چکا ہے اور قریب دو سمیٹر لمبے پال مارک پر گہرے گھڑے ہیں چکے ہیں جو گیارہ نومبر دوزر تیس کو اکتال کا سمی جو سیم گیان ہے بھومی پروند ادھکاری کے آدھش ہے ادھکاریوں اور گرامیڈوں مزدگی میں ڈی سی پی ایس مشین سے کیا جا چکا ہے گرامیڈوں کا صدیوں سے پرچھلی تراستہ کی دلدرشہ سکھ دیولی گاؤں اور ایک 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 چھتر سمیت آپس چھتر کے ہزاروں لوگ روزانہ آبا گمن کمارگو امرکھاورڈ سکیڑت ہیں اور یہی نیکچال باللہ جی مندر پر بھی ترشنارتی روزانہ ہزاروں سے دھلواتے ہیں گرامیڈوں لمبے سمیت سے چھترے سپال کو مکتی ڈلوا کر سہی کروانے کی مانگ کرتے آ رہے ہیں اس مجھے پر گرامیڈوں نے نیکچال طالب کے چھترے سپال پر پھٹی ڈلوا کر سہی کروانے کی مانگ کا گیاپن دیا ہے جس کا ابھی تک سمیتا نہیں ہوا ہے مہدرانڈوں نے پناہ گیاپن دے کر آمنانشن شروع کرنے کی چھتاب لگی دی ایک تو پانی ہے پھولیا بن جاتی جو نیڈیا کا تصویت اپنے سامنے ہے پاڑ میں شرم بن جاتی ہے سم اندر میں بمبوی میں پچیس کمیٹر اندر پانی میں شرم بن رہی ہے پاڑ میں شرم بن رہی ہے لیکن اس سرکار سے یہ دو سو میٹھ کر راستہ تیار جو نہیں ہو رہا سرکار کیا بوٹن لینے کے لیے ہوتی ہے سرکار ہم بناتے جنتہ سرکار اس لیے ہماری اس مہاں کو آجے پہنچائے جائے اور اس پپلی کی اس سے پتاس ہزار جنتہ سات گرام بن جائے پلس سوٹے موٹے اس گاؤں اس راستے سے مکھیں بار گئی ہیں یہ کارکہ ہے ہم سے ڈیٹھ سو سال اس راستے سے بجر رہتے ہیں مدر سرمترہ کے اس سرکار پی ایم شریبالی کا بدیہ لے کی لیکن بو پچاس چھاترہوں نے بیبسائے کی سکشہ روزنہ کی ایکسپلوزر ویزٹ کے تحت اس سرکار بینک آف بڑھو دا بینک میں ویزٹ کر بینکنگ کی باریکیوں کو سمجھا بتا دے کہ اس طرح پرابندگنی چھاترہوں کو بیبین بچتی یوزنہ ویشیش کر سکرنیا کھاتے کے بارے میں بتایا ہے اس کے ساتھ سے بیبین پرکار کے خاتوں سے ہونے والے دھوکہ دھگڑی سے بچہ آپ کی جنکاری دی ہے اور ایٹی ایم اوپیوک اور سابدھانیوں کے بارے میں چھاترہوں نے پرائیوگی کے روپ سے جو ہے سیکھایا ککشہ نو کی چھاترہ سینر نے اپنی پاس وہ کو اٹومیٹک مشین سے پرنٹ کرنا سیکھتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اچھا نواب ہے ہم سب پر وینکنگ کی تکشہ کانیل شرمہ دورہ راجرانی اپسٹت رہے اوزر کوٹا جلے کی رامگنج منڈی میں کوٹا وکاس پرادکرن کی اور سے نئے ائرپورٹ کی جمین کے پاس تلسی گاؤں اشتت بھوندی کے پور نریش راو سورج مل ہارا کی چھتری کو توڑنے کی کاروائی کو لے کر راجپود سماج نے سومبار کو ایز ڈی ایم نیٹا بسیٹا کو گیا پن سوپا ہے گیا پن سوپکر چھتری کے پنر نرمار اور زمیدار عدکاریوں پر کٹھور کاروائی سہیت بیویر نے مانگ رکھی ہیں رامگنج منڈی راجپود کا کرنی سنہ تحصیل دیکش دیویندر سنگھ ہارا نے بتایا کہ کیڑی اے پرشاسن کی کاروائی سے سماج کی بھاونائیں آہات ہوئی ہیں سماج کی مانگ ہے کہ کوٹا میں پرستاویت نوین ائرپورٹ کا نام بھونڈی کے پورو نریش راو سورج مل ہڑا کے نام سے ہی رکھا جائے اس کے علاوہ آتشیگر چھتری کا بھابیتہ کے ساتھ میں پنر نرمار ہو اور ائرپورٹ کے مکہ دوار پر پورو نریش کی وشال پرتماع استابعت کی جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی دوشی ہے ان کے اوپر اوچھت کاروائی ہو اور انہیں تورن نلمبیت کیا جائے اور جو کوٹا بونڈی میں ائرپورٹ بن رہا ہے اس کا نام راو سورج مل سنگھ جی ہڑا کے نام پر رکھا جائے مدر کوٹا بونڈی میں پرستاویت ائرپورٹ کی جگہ پر بن رہی پورو بونڈی نریش اور راو سورج مل ہڑا کی چھتری کو توڑنے کے ورود میں راجپود سماز نے جلہ کلیکٹریٹ کے پاہر جم کر ورود پرزرشن کیا ہے راجپود سماز کے لوگ بہادر سرکل سے ریلی کے روپ میں کلیکٹریٹ پہنچے جہاں کلیکٹر کاریلے کے اندر پرویش کو لے کر جہاں پولیس سے بحث کرنے لگے اور پردر شرکالی پرستاویت کوٹا بونڈی ائرپورٹ پر بن رہیش راو سورج مل ہڑا سماز کے لوگ جلہ کلیکٹریٹ کو باہر جو ہے بھولانے کی مانگ کرنے لگے اور کلیکٹر کے نہیں آنے پر گھسائے پردر شرکالیوں نے اس لڑک پر جام لگا دیا سماز کے لوگوں کا کہنا تھا کہ پانسو سال پرچین ہڑوپتی اور راجستان کی جنپہ کے آسطہوں کے تقیق راو سورج مل ہڑا کی سماز کے دوران پردر شرکالیوں نے سمپور راجپود سماز کے آکروش پر اپتے ہو اور اس دوران پردر شرکالیوں نے کیڑی پرشانسن کے خلاف جو ہے جم کر نہ رواج کی ادھر سرمترہ کے آنگئی تھانا پولیس کی کشتر میں کارے کشلتہ ایک بار پھر سے سامنے آئی ہے آپ کو بتا دے کہ تھانا پروباری رام افتار مینہ کے نیترت میں دیر رات پولیس نے اپنے گھروں گھنے جنگلوں میں کاروائی کرتے ہو بحس چوروں کے کبجیو سے چار بحس اور ایک پڑڈا کو مکت کرایا ہے پولیس کو آتا دیکھ بحس چور گھرے جنگلوں اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر موقع سے بھاگنے میں سفل رہے تھارا پروباری رام افتار میڑا نے بتایا کہ مخبرت کی سوچنا پر شتر میں بحس چوری چور چوری کی بحسوں کی لے جا رہے تھے سوچنا کے ادھار پر دیر رات تھانے پولیس ٹیم کا گھٹن کر برجہ کے جنگلوں میں چھاپا مار کا روائی کی گئی پولیس کی کا روائی کے دیکھ بحس چور جو موقع سے بھاگ گئے جن کی پولیس سرگرمی سے تلاش کر رہی سوما صبح پولیس نے بحس مالکوں کی تلاش کے بعد بحس اور پڑڈاؤں کو مالکوں کے سکورت کر گیا گام برجہ سے کچھ لوگ چار بھینس اور اڈیا کو آگ تلاش جسے پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگ گئے وہ ان کو گام برجہ سے چوری کر لے جا رہے تھے پولیس کی مستعدی سے چوری امنے روکی ہے اور اب یہ بھینس کے مالک ہیں جن کو سپورٹ کر دیا گیا ہے مزر کام پولیکٹر صاحب کے پاس آئے تھے مل سماج کے لوگ سبھی پوری جلے سے بھارات جلہوار تھے کوٹ آئے ہوئی تھے تو اس میں میرا بچہ بھی آئے ہوئی ایف ایس ایل ریپورٹ آنے کے بعد پتہ لگے گا ایف ایس ایل ریپورٹ آنے پر پتہ لگے گا ایف ایس ایل ریپورٹ آنے پر پتہ لگے گا ایف ایس ایل ریپورٹ آنے پر پتہ لگے گا موسیقی